اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے امید ہے غیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا بہت بہت چھوڑی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں کالا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نظرِ بد کے متعلق بتاؤں گی اور اس کی علامات بھی بتاؤں گی نظرِ بد سے خطرناک بیماری لگ سکتی ہے جنات اور انسانوں کی نظر لگ جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں نظر لگ جانا حق ثابت چھوڑا بات ہے نظرِ بد کی علامات جب بھی کسی میں دیکھیں تو انہیں نظر کا دم ضرور کریں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ نظر لگنا حق ہے یہ بلندی والے کو نیچے اتار دیتی ہے نظرِ بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے یعنی کسی عہدے وغیرہ کی بلندی کو یا آدمی کا صحیح میں اچھا ہونے کو نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان انچی جگہ پر چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر جاتا ہے نظرِ بد کی وجہ سے انسان قبر میں جا سکتا ہے نظرِ بد سے اللہ کی پناہ طلب کریں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر انسان کو قبر میں اور اوٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جاں پر اثر انداز ہوتی ہے چہرے پر نظرِ بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ جانا نظرِ بد کی علامت ہے جب کسی کے چہرے پر کالے دھبے پڑ جائیں تو اسے نظرِ بد کا دھم کریں سیدنا امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے ساتھ ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر کالی سی پیلاہت اور کمزوری تھی اس کے چہرے پر نظرِ بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر دھم کرو کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے اسے نظرِ بد لگ گئی ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مر بھی ہے کہ نظر لگنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو کیونکہ نظر لگنا حق ہے اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا ہوتا تو یقیناً نظرِ بد حاوی ہو جاتی اگر بچے کو مسلسل روتا ہوا دیکھیں تو اسے نظرِ بد قدم کریں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو کیا ہوا ہے جو یہ رو رہا ہے تم اس کے لئے نظر کا دم کیوں نہیں کرواتے جنات کی نظرِ بد بھی انسان کو لگ سکتی ہیں جنوں اور انسانوں کی نظرِ بد سے بچنے اللہ کی پناہ میں آنے کے لئے یہ عمل ضرور کریں سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظرِ بد سے پناہ مانگنے کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے مگر جب موزتین سورت فلقور سورت ناظ مازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور نظرِ بد کی دیگر دعائیں چھوڑ دیں آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً پسان دائی ہوگی ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ